نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے چھٹے پارے کے بعد اہم مدامین کو رکھنے کی جتجو کی جائے گی چھٹے پارے میں بھی سورہ نساء کی کانٹینویٹی ہے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے چھٹے پارے کے شروع میں ایک انتہائی اہم بات جو ہے اس کا اعلان فرمایا اجازت دی یا حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں اگرچہ اللہ تبارک و تعالی باواد بلند یا پبلیکلی کی گئی بری بات کو پسند نہیں کرتے لیکن انگر کوئی مظلوم ہو اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا اظہار جو پبلیکلی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس میں سے ایکسپشن دی ہے یعنی گویا اس کو پبلیکلی اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو ہائلائٹ کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا ایک اور حکمت آموز پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر انسان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی ایسی کمانٹ دی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد جن پر گورو فکر کرنے کے بعد جن کے اوپر کنسنٹریٹ اور فوکس کرنے کے بعد انسان اس بات کو بڑی اچھی طرح پہچان سکتا ہے یقیناً یہ کلام جو ہے وہ انسانی کلام نہیں بلکہ مالک کائناتہ کلام ہے اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کا بھی ادھار فرما دیا کہ بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا کسی بندے کے لئے جائز نہیں ہے اللہ کے تمام رسول اللہ کے پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے درمیان بھی انسان کو تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کی بات کو مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے درمیان جو ہیں کوئی ایسی بات کی جائے کہ ایک کی بات کو مانا جائے اور دوسرے کی بات کو نہ مانا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اولائی کا ہم الكافرون حقا ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں جبکہ بدے مقابل اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے نہ تو وہ رسول اللہ کے درمیان تفریق کرتے ہیں وہ تمام رسول اللہ کو مانتے ہیں اسی طرح وہ اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے حکامات کو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ باقارہ کے اندر یہ بات کہی وہ شخص جو کتاب کے ایک حصے کو مانتا ہے مگر ایک کا انکار کرتا ہے اپنی مردی کی بات کو تو مانتا ہے اور جو بات اس کو بھلی معلوم نہیں ہوتی اس کا انکار کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں فَمَا جَدَاءُ مَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَا إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَذَابِ ایسے ایسا اس کو دنیا کے میں رسوائی کا سامنا اور آخرت کے دن جو ہے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہودی جو تھے وہ سیدہ مریم کی کریکٹر سیریشن کیا کرتے تھے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ مَلَا مَرْيَامَ بُحْتَانَ نَزِيمًا وہ سیدہ مریم کی ذات کے بارے میں بہتان ترازی اور الزام ترازی سے کام لیتے تھے حالانکہ سیدہ مریم جو تھے ایک باقباز ہاتون تھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کہا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مسکنسپشن کا شکار تھے اپنے تائیں اپنی دانست کے اندر انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے کے پر لٹکا دیا جبکہ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا بَرَّفَهُ اللَّهُ عِلَئِ کہ اللہ نے ان کو شہید نہیں ہونے دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو زندہ آسمانوں کے طرح اٹھا لیا اور حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشقی جامعہ مسجد کے منار پر نزول ہوگا اور وہ ہنزیر کو قتل کریں گے جدیے کو موقوف کریں گے لٹک مقام کے پر دجال کو قتل کریں گے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کبھی ذکر کیا کہ اہل کتاب کے لوگ سودھ ہوری کی وجہ سے سیدہ مریم پر بہتان ترادی کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت کی وجہ سے راہِ ہدایت سے جو ہے وہ انحراف کر گئے لیکن ان میں سے کچھ لوگ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہ حقیقت کی معرفت رکھتے ہیں حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترنے والی وحی کے پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ نماضوں کو قائم کرتے ہیں ایسے لوگ زکاة کو ادا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے پر ایمان لے کے آتے ہیں یوم حساب کے پر ایمان لاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے عجر عظیم کو تیار کر دیا ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وحی نادل ہوئی اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے قلوب کے اوپر وحی نادل ہوتی رہی اللہ تبارک و تعالی پردے کی اوٹ سے یا تو اپنے انبیاء سے کلام فرماتے رہے جس طرح سورہ شورہ میں اللہ نے وحی کی تین قسموں کا ذکر کیا ہے کہ مَا قَانَ لِي بَشَرِنَا يُقَلِّمَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِيَنَوْ مِنْ بَرَائِ حِجَابُ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا اِنَّهُ عَلِيُّنْ حَكِيمُ کسی بشر کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بالمشافہ کلام کریں مگر اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی پردے کی اوٹ سے کلام کریں یا اللہ تبارک و تعالی کسی سچی بات کو ان کے دل میں الکا کریں یا اپنے کسی فریشتے کو بھیجیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی طرح وحی کا ندول فرمایا جس طرح ان سے ماں قبل انبیاء علیہ السلام کے اوپر ہوتا رہا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو غلوف سے روکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اہل کتاب تم اپنے دین میں غلوف نہیں کرنا چاہیے ان کا غلوف کیا تھا وہ مبالغہ امیزی کرتے تھے اگزیجریشن کرتے تھے اگزیجریشن جو ہے اس کی دین کرنے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے وہ اگزیجریٹ کرتے کرتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بلند کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا حصہ بنا دیتے تھے انسان کو اغدال سے کام لینا چاہیے اور عقیدے کے باپ کے اندر وہی بات کہنی چاہیے جو ثابت شدہ ہو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والی ایک روح تھے لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معادلہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے نہ ہی اللہ کی ذات کا جزت تھے اس کے بعد سورہ مائدہ ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم حصول بیان کیا اور یہ بھی بہا ہی زبردست ایسا حصول ہے اور ایسا پرنسپل ہے کہ جس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد انسان جو ہے اس کو شرع فضل ہو جاتا ہے کہ یقیناً قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو اور گناہ اور نائنصافی کے کاموں کے دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینے حیات دین کو کامل اور مکمل فرما دیا تھا اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں اَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَةِ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا ہے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور اسلام کو بطور دین آپ کے لئے پسند فرما لیا ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہلِ کتاب کا کھانا جبکہ وہ اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت کا مدر حلال ہو اس کا کھانا مسلمانوں کے لئے جائد ہے اسی طرح اہلِ کتاب کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے جائد ہے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں آج کے دن طیب کھانے تمہارے لئے حلال ہیں اور اہلِ کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور پاک دامن مومنہ عورتیں جو ہیں وہ اہلِ ایمان کے لئے ان سے نکاح کرنا جائز ہے اسی طرح اہلِ کتاب کی ان پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی اہلِ اسلام کے لئے جائز درست اور روا ہے جو عورتیں پاک دامن ہوں لوس کریکٹر کی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرما دیا اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ زانی جب بھی نکاح کیا کرے یا مشرکہ سے نکاح کیا کرے اسی طرح زانی جب بھی نکاح کیا کرے یا زانی سے نکاح کیا کرے یا مشرک سے نکاح کیا کرے اور ان کے نکاح جو ہیں وہ اہلِ اسلام اہلِ ایکان اور پاک دامن مردوں اور عورتوں کے ساتھ جائز نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے باب میں جو قرآنِ مجید کے حکامات ہیں اللہ ان کے پر ہم سب کو ملپیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ انہوں نے کلمہ کفر کہا جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسوے پاریک اندر اس بات کی حقیقت کو بیان فرما دیا کہ یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں و نصرانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے حد گڑی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق میں اللہ کی مار ہو اس بات کے اوپر کہ یہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے جو رفاقات ہیں ان کی بے حصی کا ذکر کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو جہاد کی دعوت دیتے رہے لیکن وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا پروردگار دشمنوں کا مقابلہ کریں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی فتح کے اندر سے حصہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہمراہ ہو جائیں گے جبکہ اس کے مدد مقابل اصحاب محمد علیہ السلام کا وطیرہ یہ تھا کہ آپ پیغمبر زمال علیہ السلام کے فرامین کے پر لبیق کہتے ہوئے اپنی گردن کو کٹوانے کے پر امادہ اتیار ہو جاتے اپنے تن مندھن کو آپ کے اشارے عبرو کے پر اشاور کرنے کے پر امادہ اتیار ہو جاتے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کہ جو بندہ صحابہ کے ایمان کی باند ایمان لے کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول کریں گے اور جو ان کے چلن سے ان کے راستے سے ان کے طریقے سے انحراف کرے گا تو گویا وہ شکیو القلب ہے گویا کہ اس نے بدر بختی کے راستے کو احتیار کر دیا ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کی آپس میں جو ایک چپکلش ہوئی تھی جس کے نتیجے کے اندر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا اس کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا تھا قابیل جو تھا اس بات کے پر جیلس ہوا حسد کا شکار ہوا اور کہنے لگا لاک تلنک میں تو یہ قتل کروں گا تو حابیل نے اس کو بشورہ دیتے ہو یہ بات کہیے کہ تم چاہتے ہو تمہاری قربانی قبول ہو جائے تو تم اپنی ذات میں تقویٰ پیدا کرنا چاہیے لیکن اس نے ظالم نے ظلم کیا اور حابیل کو جائے شہید کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حابیل کو اپنے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کا شعور بھی نہیں تھا اللہ نے قوے کو بھیجا قوے نے زمین کو کھودا اور اس کے اندر ایک مردہ قوے کو دفن کر دیا ایسے عالم میں قابیل اپنے قیئے کے اوپر بہت نادم ہوا لیکن ندامت کا وقت بیچ چکا تھا اب جو شخص بھی قتل کرتا ہے قتل کے ایک گناہ کا جہاں پر اس کو گناہ ہوتا ہے ساتھ ہی اس گناہ کا اتنا ہی گناہ جہاں سے مقدار کا قابیل کو بھی ہوتا ہے گویا کہ جو شخص بھی برائی کی اندر ایک انیشیئٹ کرتا ہے یا نیکی کو انیشیئٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کو فالو کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے فالو کرنے کیا سے نیکی کو انیشیئٹ کرنے والے کو سواب ہوتا ہے اور برائی کو انیشیئٹ کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو ایک بندے کو بغیر جرم کے قتل کرے گا وہ ایک کو قتل نہیں کرے گا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے اور جو ایک کو زندہ کرے گا ایک کی حفاظت کرے گا اس نے ایک کی حفاظت نہیں کی بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت کی ہے یہ بھی ان آیات میں سے ایک ہے جن کو پڑھنے کے بعد انسان اس بات کو سمجھنے کے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت انسان کے لیے کتنے خوبصورت آیات اور احکامات کا نضول فرما دیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی حرمت کو حرم قابع اور یوم عرفہ کی حرمت کے برابر قرار دے دیا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان دیگر انسانوں قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے دوسرے گھردن کاٹنے کو برمادہ اتیار ہو چکا ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ چور اور چورنی جو کہ کسی کے مال کو جبرن چھیننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو صدایہ ملنی چاہیے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے اللہ نے اعلان فرما دیا چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹنا چاہیے یہ اس کے جرم کی سے کا صدا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے حکامات حکمت کا پر مبنی بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حکامات جو ہوتے ہیں ان میں طاقت بھی ہوتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کے حکامات کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو دنیا جو ہے چوری چکاری سے ڈھکیٹی سے پاک ہو جائے بعد لوگ اسلامی صداوں کی جو ہے ان کی گرد و غائب کو نہیں سمجھتے اسلامی صدایں معاشرے کا اندر ظلم کو عام کرنے کے لئے نہیں بلکہ ظلم کا ہاتھما کرنے کے لئے آئی ہیں جو قتل ہے اس کی صدا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے انسانی جان محفوظ رہے ذنا کی صدا کا مقصد یہ ہے انسانی نصب محفوظ رہے چوری کی صدا کا مقصد یہ ہے انسان کا مال محفوظ رہے شراب کی صدا کا مقصد یہ ہے انسان کی اکل محفوظ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملہ احکامات جو ہیں ان کے اندر انسانوں کے فائدے والی باتیں پنہا ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سمر کا بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ نے توریت کو نادل فرما دیا اللہ نے انجین کو نادل فرما دیا اور اللہ نے ان کتابوں کے مدامین کی نگہبانی کرنے والے قرآن مجید کو نادل فرما دیا اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو اس کے اوپر تین میں سے کوئی ایک شک لازمن لاغو ہوگی یا تو وہ سرے سے انکار کر کے کفر کے راستے پر چل نکلے گا اور یا وہ اس سے قدورت رکھ کے ظلم کے راستے پر چل نکلے گا اور یا وہ اس کی تعمیر نہ کرتا ہوا فاسق و فاجروں کے اندر شامل ہو جائے گا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ اہل ایمان کی سچی دوستی جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن بعد لوگ ایمان والوں کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے راستے کو احتیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو بنیادی طور کے پر ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس حردہ سرائی کا ذکر کیا کہ انہوں نے مالک کائنات کے بارے میں یہ بات کہی یہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ان کے ہاتھ تنگ ہیں اور لانت تھا ان کے اپر جو انہوں نے غلط بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اللہ اپنے حضانوں کو جیسے چاہتا حرش کرتا ہے ایک حدیث پاک کے انہیں الفاظ موجود ہیں اگلے پیچھلے جنات انسان سارے جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آکے سائل بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہر سائل کو اس کے سوال کے مطابق اطاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی حضانوں میں اتنی کمی باقیہ نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر کے اندر ڈبونے سے سوئی کے ساتھ جب پانی لگتا ہے تو سمندر کے پانیوں میں کمی واقعہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی زمین و اسمانوں کے ادانوں کا مالک ہے جو اللہ کے بارے میں گمانی کا شکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے یہود کے اپر زلط اور مسکنت کو مسلط کر دیا اللہ نے سورہ بکرہ میں اعلان فرما دیا ان کے پر زلط اور مسکنت کی مار تھی اور اس کی بنیادی بجا یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے آج مسلمانوں کے اندر بھی بعض یہودی والی باتیں پیدا ہو چکی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں ان کو یہ اندر تحریف کر رہے ہیں ان کی تابعیلات باطلہ کر رہے ہیں تو ایسے عالم کے اندر ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوگا جنہوں نے اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وہ لوگ کفر کے راستے پر چلے جنہوں نے ٹرینٹی کا قیدہ پیش کیا اللہ کو تین اجزام میں تقسیم کر دیا جبکہ سیدنا مسیح کی دعوت بلکل وعدے تھی سیدنا مسیح نے اسمر کا اعلان فرما دیا جو اللہ کی اداد کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے پر جہنم کو واجب کر دیا ہے اس کے پر جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے رسول تھے ان کی ماں سچی عورب تھی اللہ نے اعلان فرما دیا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے جن کو بھوک لگتی ہے وہ پروردگار نہیں ہو سکتے اور جو پروردگار ہے وہ اس کو بھوک نہیں لگ سکتی اللہ اکیلہ ہے اللہ بے نیاز ہے سورہ اخلاص میں اللہ نے ٹرینڈی کی حقیقت کو وعدے فرما دیا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں دیکھو میں اپنی آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں لیکن ظالم پھر بھی جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک اور بہت بڑے گناہ کا ذکر کیا کہ وہ نہ تو لوگوں کو گناہ سے روکتے تھے بلکہ خود اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے تھے گناہ سے روکنے کے نتیجے میں انسان میں گناہ کا مقابلہ کرنے کی ایک استعداد ایک پوٹنشل ایک ایبیلٹی اور ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے لیکن جب انسان گناہ کو رد کرنا چھوڑ دے اس کی تردید کرنا چھوڑ دے باطل کو رفیوٹ کرنا چھوڑ دے تو حد بھی کئی مرتبہ اس کے اندر اب ضعب ہو جاتا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے بھی بات لادم ہے اگر وہ اس فریدے کو انجام دیتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی گناہوں سے محفوظ فرما کر ان کو بھی صراط مستقیم پر چلائے گا اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں چھٹے پارے کے حوالے سے اس کے پر مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين